کشمیر میں اس سال موسم بہار میں ہی گرمی میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے کشمیر کے اکثر جنگلات میں آگ کی زیادہ وارداتیں پیش آئی ہیں تاہاں محکم جنگلات آگ سے نمٹنے کے لیے نئے ٹولکٹس کھول آ رہی ہیں اور محکم نبادی میں نوے کنٹرول رومز بنائے ہیں ان باتوں کا ذکر پرنسپل سچیف کنزرویٹر آ فورسٹ ڈاکٹر موحید گیرہ نے کھنمو سری نگر میں منقض محکم جنگلات کی جانب سے ایک پروگرام کے دوران کیا گیرہ نے بتایا کہ یوٹی انتظامیہ آگ سے بچاؤ کے لیے نئے پروگرام ترتیب دے رہی ہے تاکہ جنگلات کو آگ سے بچائے جا سکے جنگلات میں جو آگ کی جو واقعہ ہیں بڑھ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہمارا جو ڈرائی پیرڈ ہے وہ بڑھ رہا ہے ٹیمپریچر آہ تھوڑا سا یہ ہمیں لگتا ہے کہ اجافہ ہو رہا ہے تو مطلب زلدی آ رہا ہے جو ایک ایک پہلے ونٹر ہوتا تھا سپرنگ کا بیچ میں ایک ڈیوریشن ہوتا تھا سمبر جاتی اب سپرنگ جو ہے وہ بہت سکڑ گیا تو اس میں ہم جتنے بھی ہمارے جو آہ فورسٹ کے سسٹر ڈیپارٹمنٹ ہیں اپنے فورسٹ ڈیپارٹمنٹ ہیں ہم نے جگہ جگہ ہمارے فورسٹ جو ہے کنٹرول روم بنا رکھے ہیں ہمارے 246 فورسٹ کنٹرول روم میں ہیں نبے سے زیادہ ہمارے کشمیر میں ہیں اب ہم اس کو سٹینٹھن کر رہے ہیں ہم ان کو الگ الگ جو ہے ایکپمنٹ دے رہے ہیں ٹولز دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کی جو سورس جو فنڈنگ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں زل پلواما کے وی بک علاقے کے معروف سماجی کارکن اور رولر پوسٹ آفس چلانے والے پیارے لال پندیتا کی انتقال پر پندیتوں اور مقام مسلمانوں نے دکھا اظہار کیا پیارے لال پندیتا کا انتقال ان کے آبائی گاؤں وی بک پلواما میں ہوا پیارے لال کی آخری رسومات میں وی بک اور دیہات کے پندیتوں کے علاوہ کسی تعداد میں مقام مسلمانوں نے شرکت کی اور پیارے لال کی خدمات کو یاد کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ایک تو سماجی خدمات جو ہمارا دکھ سکھ ہوتا تھا اس میں بھی ہمارے ساتھ مل جل کے رہتے تھے ساتھ میں یہ کام کرتے تھے یہ پوسٹ آفیس میں بھی کام کرتے تھے تو اس حوالے سے جب کومنیکیشن کا کافی فقدان تھا تو ان دنوں بھی یہ ہماری چٹھیاں ہماری جو بھی کوئی رسائل و مسائل ہوتے تھے وہ ہمارے گھر پہنچاتے تھے اس میں بھی انہوں نے بڑا کام کیایا چہہاں ساماجی کارکن جو تھے یہاں گاؤں کے ڈیولپمنٹل ورکز جو یہاں پہ ہوتی تھی ان کو بھی دیکھتے تھے اچھی طرح سے ان کی نگرانی میں ہوتی تھی تو اس کے علاوہ یہ ہر طبقے سے وابستہ جو لوگ ہے یہاں گاؤں میں کوئی گریب ہو کوئی امیر ہو کوئی درمیانی درجے کا رہنے والا ہو خاص طور سے ان کو گریبوں کے ساتھ گاؤں کے گریبوں کے ساتھ گریبوں کو کافی مدد کرتے تھے وادی کشمیر میں چل رہی ہیں صدیوں سے بائی چارہ ہندو مسلم بائی چارہ آج بھی قائم ہے یہاں پر واہی بوک پلواما میں آج یہاں کے مقامی مسلمان ان پندتوں کے اس دکھ میں برابر شریک ہے کیونکہ یہ جو پیرلال پندتا ہے وہ نہ صرف یہاں کے مقامی باشندے تھے بلکہ سماجی کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کے کومنیکیشن میں ساتھ رہے ہیں جب موبائل فون نہیں تھا ٹیلی فون نہیں تھا تب یہاں کے گاؤں کا جو کومنیکیشن تھا وہ پیرلال پندتا تھا یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ آج اس کے انتقال میں اس گھر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں بلال خان نیوز اٹھین واہی بک پلواما